کہ عورت کے لیے جو عدت کے احکام ہیں شریعت میں عدت ہے نا شوہر اگر مر جائے تو قرآن کہتا ہے عورت کی عدت ہے چار مہینے دس دن یہ ہے نا شوہر نے طلاق دے دی تو تین حیز کتنی عدت ہے تین دفعہ منسز آئیں گے اگر عورت کو پریگننسی ہے تو بچے کی ولادت یہ تین طرح کے احکام ہمیں قرآن و سنت میں ملتے ہیں اور عدت پر پوری امت کا اجمع ہے کہ عورت کو جب بھی طلاق ہوگی یا وہ بیوہ ہوگی عورت پر عدت گزارنا واجب ہے اور اس دوران وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی شوہر کے گھر سے نہیں نکل سکتی محترم کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن نے عدت کو اس لیے لازم کیا ہے کہ نصب کی حفاظت ہو عورت فوراں طلاق ہوتے ہی کہیں شادی کرے گی تو یہ کنفیوزن ہو سکتی ہے کہ اس سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہو سکتا ہے پہلے والے کا ہو تو پتہ نہیں چلے گا پہلے والے کا یا دوسرے والے کا لہذا جہاں یہ کنفیوزن ختم ہو وہاں عورت کے لیے عدت گزارنا ضروری نہیں ہے چنانچہ اگر الٹرا ساؤن کے ذریعے یا ٹیس کے ذریعے پتہ چل جائے طلاق کے بعد یا شوہر کے انتقال کے بعد کہ اس کے پیٹ میں اس کے رحم میں بچہ نہیں ہے اس کا رحم بالکل خالی ہے تو اگلے دن کہیں شادی کر سکتی ہے وہ اور اس کے لیے پھر شوہر کے گھر میں رہنا اور شوہر کا اس کو یہ یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو میں ذرا یہ عدت کے حکام کے بارے میں بتا دوں غامدی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایکچولی عدت جو ہے وہ اس کا جو فلسفہ ہے وہ یہ تھا کہ عورت کو جب طلاق ہوگی یا وہ بیوہ ہوگی تو این ممکن ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہو اس کے پیٹ میں کیا ہو؟ بچہ ہو تو اس لیے تین حیث جب وہ گزارے گی تو یہ یقین ہو جائے گا کہ بچہ بولے نا بھائی نہیں ہے اور شوہر کی ڈیتھ کی صورت میں تین حیث کے وجہے ذرا ٹائم زیادہ رکھا گیا ہے احتیاط کے پیش نظر کیونکہ تین حیث آ جاتے ہیں تین مہینے میں تو چار مہینے دس دن تاکہ احتیاط زیادہ ہو یہ پوری بحث کا محترم کا خلاصہ ہے اور انہوں نے اس کی دلیل میں یہ کہا کہ دیکھیں قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ عورت کے پیٹ میں اگر بچہ پہلے سے ہو یقین ہے آپ کو شوہر کا انتقال ہوا اگلے دن بچے کی ولادت ہو گئی تو عدت ختم ہو جاتی ہے مسئلہ بالکلو ٹھیک بیان کیا کہ بچے کی ولادت ہوتے ہی عورت کی عدت کیا ہو جاتی ہے اس میں پھر تین حیث یا چار مہینے دس دن گزارنا ضروری نہیں ہے ایسے بھی حدیث میں واقعات ہیں ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہوا اگلے دن بچہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا عدت ختم ہے جہاں چاہو شادی کرو تو انہیں کہا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے نسب کی حفاظت اور پوری تقریر کی بیس ہی غلط ہے پوری تقریر کی بیس غلط محترم کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن نے عدت کو اس لیے لازم کیا ہے کہ نسب کی حفاظت ہو عورت فوراں طلاق ہوتے ہی کہیں شادی کرے گی تو یہ کنفیوزن ہو سکتی ہے کہ اس سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے ہو سکتا ہے پہلے والے کا ہو تو پتہ نہیں چلے گا پہلے والے کا یا دوسرے والے کا لہذا جہاں یہ کنفیوزن ختم ہو وہاں عورت کے لیے عدت گزارنا ضروری نہیں ہے چنانچہ اگر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یا ٹیس کے ذریعے پتہ چل جائے طلاق کے بعد یا شوہر کے انتقال کے بعد کہ اس کے پیٹ میں اس کے رحم میں بچہ نہیں ہے اس کا رحم بالکل خالی ہے تو اگلے دن کہیں شادی کر سکتی ہے وہ اور اس کے لیے پھر شوہر کے گھر میں رہنا اور شوہر کا یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو محترم اگر قرآن کا صرف لفظی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا کہ یہ ساری تقریر کی بیس کی آئے قرآن و سنت کے خلاف اجمع امت کے خلاف تو ہے اگر مقصد صرف یہ ہوتا کہ عورت کے پیٹ میں یہ ثابت ہو جاتا کہ بچہ نہیں ہے تو یہ تین حیث ضروری نہیں ہے یہ ایک حیث سے بھی پتہ چل جاتا ہے بات آرہی ہے سمجھ میں اسی لیے پوری امت کا اجمع ہے کہ پہلے زمانے میں جو لانڈیاں باندیاں ہوا کرتی تھیں ان کو جب طلاق ہوگی تو دو حیث عدد گزاریں گی وہ تین حیث نہیں گزاریں گی کیونکہ یہ پتہ تو ایک دفعہ حیث آنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے کیونکہ جب پریگنسی ہوتی ہے تو حیث کا خون نہیں آتا بات آرہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آرہی ہے اور پہلے زمانے میں جب کوئی باندی کو کوئی آزاد کرتا تھا تو اسلام میں حکم تھا اس باندی سے آپ سیکشول ریلیشن قائم نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کو ایک دفعہ حیث نہ آجائے کیوں اگر آپ نے ریلیشن قائم کر لیا ہو سکتا ہے یہ پہلے سے پریگننٹ ہو تو اسلام نے اس کے لئے کیا کیا ایک دفعہ اس کو حیث آنا ضروری یہ حیث آنا اس کی علامت ہوگی کہ اس کے پیٹ میں کسی کوئی بچہ نہیں ہے تو وہ ایک حیث سے بھی پتہ چل جاتا ہے جبکہ اسلام کیا کہہ رہے ہیں عدد کتنے حیث ہے تین حیث ایک فالٹ تو حامدی صاحب کے دعوے میں یہ ہے دوسرا قرآن مجید نے یہ کہا کہ حمل والی عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو یعنی تمہیں یقین ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے بچہ ہے جب اس کو طلاق ہوگی یا وہ بیوہ ہوگی تو بچے کی ولادت سے عدد فوراں کیا ہو جائے گی ختم حالانکہ جب پہلے سے پیٹ میں بچے کا یقین ہوتا ہے تو اس میں اب کنفیوجن کا امکان ہی نہیں ہے کہ یہ بچہ پہلے کا ہے یا دوسرے کا تو اس میں تو اسلام کو اجازت دینی چاہیے تھی کہ حمل کی حارت میں کسی عورت کو طلاق ہوئی ہے تو فوراں کسی اور مر سے نکاح کر سکتی ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ بچہ پہلے شوہر کا ہے اور جب پہلے شوہر کا بچہ ہوتا ہے تو پھر حمل رحم کا مو بند ہو جاتا ہے اس میں دوبارہ اس عورت کی لئے پرگننٹ ہونا ممکن نہیں رہتا ناممکن ہے دوبارہ پرگننسی ہو اس کو یہ تو اس زمانے میں بھی لوگ جانتے تھے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حمل ٹھہر گیا چار مہینے کا چھ مہینے کا اب دوسرے شوہر سے بھی حمل ٹھہرے گا اس کو ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے تیسرا فالٹ غامدی صاحب کے جو دعویٰ کی اس میں قرآن کا اگر مطالعہ کر لیتے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ساری تقریر غلط ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَّاِي لَمْ يَحِزْن کہ وہ عورتیں جن کو ابھی حیز آنا شروع ہی نہیں ہوا ہے ان کو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو ان کی عدد تین مہینے ہیں سورہ طلاق اٹھائیس میں پارے میں جس عورت کو ابھی حیز آنا شروع ہی ہوا ہو اس کو پریگننسی کا چانس بولو بھائی نہیں ہوتا وہ تو نابالغ بچی ہوتی ہے تو نابالغ بچی کا نکاح ہو گیا اور اس کو طلاق ہو گئی تو قرآن کہہ رہے وہ تین مہینے عدد گزارے گی حالانکہ اس میں حمل کا امکان سرے سے موجود نہیں ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے وہ مراد ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے حیز ہی نہ آیا ہو تو قرآن نے آگے اس کا رد کر دیا وَلَّاِي فرمائے جو عورتیں حیز سے مایوس ہو چکی ہیں یعنی اب ان کو حیز آنا بند ہو گیا بوڑی ہو گئی ہیں عورتیں تو بوڑی عورتوں کی عدد تین مہینے ہیں کیونکہ اب وہ حیز سے عدد ان کو شمار نہیں ہو سکتی حالانکہ جب عورت کو حیز آنا بند ہوتا ہے اور وہ مایوس ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب اب اس کو پریگننسی نہیں ہو سکتی اس کے باوجود قرآن بڑی عورتوں کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ طلاق کے بعد تین مہینے انہوں نے عدد گزارنی ہے اور غامدی صاحب کہہ رہے ہیں اگر بڑھاپا ہے اور حمل کا چانس نہیں ہے تو ان سب مسائل کی ضرورت نہیں ہے اس لیے بھائی جو جس کی فیلڈ ہے جب کوئی دوسرا اس میں ٹانگ اڑائے گا اور دیکھو یہ ٹانگ اڑاتے کیوں ہیں آپ اگر وہ بات کریں گے جو ساری دنیا کر رہی ہے آپ کبھی بھی مشہور نہیں ہوں گے مشہور انسان جب ہی ہوتا ہے پوری دنیا کی چھوڑ کہہ رہی اور آپ نے ایک ڈیرڈ انڈ کی الگ الگ دنیا شروع کر دی تو آپ کے ویورز بڑھیں گے کیونکہ اگر آپ وہی باتیں کر رہے ہیں تو لوگ کہیں گے یہ باتیں تو وہ فلانہ مفتی بھی کر رہے ہیں فلانے عالم بھی کر رہے ہیں فلانے بزرگ بھی کر رہے ہیں آپ نے کون سے تیر مار دیا تو ہمونی سے نہ پوچھ لیں ہم مفتی تقیو سمانی صاحب سے نہ پوچھ لیں جو آپ سے بڑے عالم ہیں اور ہماری پبلک پر حیرانگی ہوتی ہے کہ کیسے ما شاء اللہ لوگ فالو کرتے ہیں کہ بھی لمح یونیورسٹی کے پروفیسر تھے بڑے پڑے لکھے ہیں بھائی وہ پڑے لکھے ہیں اپنی فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ میں نہیں ہیں یونیورسٹی میں کوئی درس نظامی کوئی تھوڑی پڑا ہے انہوں نے کوئی فقہ تھوڑی پڑا ہے نہ اصول فقہ پڑا نہ فقہ پڑا نہ عربی گرامر صحیح طرح سے پڑی ہے جو ایک پروپر طریقہ ہے کچھ بھی نہیں پڑا اور بھی اس میں بڑی گڑھ بڑے کی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر یقین ہو جاتا ہے عورت کو کہ اس کو حمل نہیں ہے تو وہ شوہر کے گھر سے جا سکتی ہے جیسے کہ شوہر اگر مارتا پیٹتا ہے بد اخلاق ہے تو بھی وہ عدت شوہر کے گھر سے نکل سکتی ہے تو اگر یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے حمل نہیں ہے تو بھی جا سکتی ہے یہاں بھی قرآن کی آیات کی دھجیاں اڑائی ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ جب طلاق ہو جائے تو عدت کے ایام شمار کیا کرو اور قرآن کے صاف الفاظ ہیں کہ ان کے گھروں سے ان کو طلاق کے بعد آپ کو نکالنے کی اجازت اور نہ خود ان کو نکلنے کی اجازت ہے پھر شوہر کو اجازت ہے کہ وہ اپنے گھر سے اس کو نکال دے کھلی بے حیائی میں دو چیزیں یا تو بدکار ہے غلط تعلقات ہیں یا بہت زیادہ بد اخلاق ہے شوہر کو بتا ہے یہ میرے گھر عدت گزارے گی تو بھی میرے لئے ایک مسئبت کھڑی کر دے گی ہے تو ہم مانتے ہیں کہ شوہر بہت ظالم ہے تو عورت کو عدت وہاں سے نکلوائی جائے گی اس کو نکالا جائے گا وہاں سے یا عورت ظالم ہے لیکن اگر دونوں ظالم نہیں ہیں تو محض میڈیکل ریپورٹ کے آنے سے عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کے گھر کو چھوڑ دے عدت کے دوران چاہے سو ریپورٹیں آ جائے کہ اس کے پیڑے میں بچہ نہیں ہے تو بھی عورت کو قرآن پابند کر رہے ہیں باؤن کر رہے ہیں کہ آپ طلاق کے بعد یا شوہر کی موت کے بعد آپ شوہر کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کے نہیں سمجھا پا رہا آج لبرل لوگوں نے عدت کے احکام کی دھجیاں اڑا دی ہیں دیکھو یا تو اسلام کو فالو کرو یا لبرلزم کو فالو کرو ایک طرف ہو جاؤ اسلام طلاق کے بعد عورت کو شوہر کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا اس پر عدت واجب ہے اور عدت کے دوران اسلام عورت کو زینت اختیار کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا کیوں نہیں دیتا یہ جہاں بات آئی ہے تو یہ مسئلہ بھی سن لیں طلاق دو قسم کی ہوتی ایک ہوتی ہے رجعی ایک طلاق دی یا دو طلاقیں اس میں شوہر کو رجوع کا حق بولو نا بھائی ہوتا ہے یہ کام یاد کریں رجوع کا جہاں شوہر کو حق ہوگا ایک دی شوہر نے یا دو طلاقیں دی عورت کو اسلام باؤن کر دیتا ہے کہ آپ نے شوہر کا گھر نہیں چھوڑنا لیکن یہاں زینت اختیار کرنے کی اجازت دیتا ہے اسلام عورت کو وجہ کیا ہے کہ بھئی ذرا مزین رہے گی تو شوہر کے دل میں نرمی پیدا ہوگی چڑیل جیسی بن کے رہے گی تو شوہر تیزری بھی دے گا پھر وہ تو چونکہ رجوع مستحب عمل ہے اسلام چاہتا ہے کہ گھر جڑے رہے ٹوٹے نہیں تو عورت کو حکم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے کس کے لیے اپنے شوہر کی تاکہ وہ رجوع کر لے وہ نہیں کرتا تین منسز ہو جاتے ہیں تو ختم معاملہ ختم آپس میں وہ جہاں چاہے جائے اور اس دوران خرچہ کس پر لازم ہے شوہر پر لیکن اگر طلاق بائن ہو بائن کا مطلب ایک طلاق یا دو طلاق دی ہے مگر رجوع کا حق نہیں رکھا شوہر نے نکاح ختم کر دیا جیسے یوں کہہ دیا تو مجھ پر حرام ہو گئی ہو اس طرح کے الفاظ کہہ دیئے کہ طلاق تو ایک ہے مگر حرام تو جب ہی ہوگی نا جب نکاح ختم ہو جائے گا تو اب عورت کو حکم یہ ہے کہ نکاح یا تین طلاقیں دی دیں تین طلاقیں دی دیں اس سے بھی نکاح ختم تو اب عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں عدد گزارے گی مگر وہ زینت اختیار بولو بھائی نہیں کر سکتی کیوں اس لیے کہ اس دوران اس سے کسی اور کا نکاح حرام ہے تو اسلام نے کہا نکاح حرام ہے تو ایسی چیز جو مردوں کو نکاح پر اُبھارے وہ بھی حرام ہے کیونکہ زینت اختیار کرے گی تو این ممکن ہے مردوں کا دل اس کی طرف مائل ہو نا اسلام نے کہا اب یہ بھی کیا ہے یہ بھی حرام ہے زینت نہیں اختیار کر سکتی زینت اختیار نہ کرنے کا مطلب ہے کہ چڑیل بن کے رہے چوڑیاں نہ پہنے جو میک اپ وغیرہ نہ کرے ایک نارمل طریقے سے رہے وہ اور اس دوران وہ شوہر کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی یہاں تک فقہہ نے لکھا ہے کہ اگر شوہر کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ یہ کہیں اہل حدیث سے تین طلاقوں کے ایک ہونے کا فتوہ لاکہ رجوع کر لے گا یا ویسے ہی کوئی فاسق آدمی ہے تو شوہر کو حکم دیا جائے گا وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے بات آ رہی ہے سمجھ میں لیکن چونکہ آج کل شوہر گھر چھوڑ کے جاتا نہیں ہے تو تین طلاقوں کے بعد ہم عورت کو کہتے ہیں شوہر کے گھر میں عددت نہ گزارو اپنے باپ کے گھر میں وہ مجبوری ہے مجبوری اس لئے کہ تین طلاق کے بعد بیوی حلال کرنا آج کل کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت سارے ہول سیل کے ساب سے پتھر اٹھاؤ مفتی نکل جائیں گے جو فتوہ دے دیں گے تین کتنی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں کہا لیکن ایک نہیں ہوتی تین تین ہوتی ہیں تو ایسے آپ کو بہت سارے مل لیں گے آپ کو مارکیڈ میں تو اس لئے مورت کو کہتے ہیں اس نے تو حرام کر دیا آپ اپنے اوپر اب یہ فتوہ اب یہ تین طلاقیں دیتے ہی مرد کے پتے کیا ہوتا ہے یہ گھنٹے میں جب غصہ اترتے تو فوراں فتوے کی تلاش میں کہ کہیں سے نکالو کہیں سے حلال کرو اس کو تو ایسے مجبوری میں ہم کہتے ہیں کہ بڑے گناہ سے بچنے کے لئے چھوٹا گناہ یہ کم درجے کا ہے تو ایسے موقع پہ انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا کہ بھئی عورت کہاں عدد گزارے ہم کہتے ہیں فوراں تین دے دی ہیں اب اپنے باپ کے گھر ورنہ یہ فتوہ لے آیا گا کہیں سے جا کے اور عورت بھی فتوہ لے آتی ہے بعض دفعہ اس کے دل میں بھی نرمی آتی ہے تو آج کل اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا یہ بہت دلیری سے لوگ کر رہے ہیں ہر آدمی اپنی تحقیق کے نام پہ کچھ کا کچھ بنا کے لارا ہے ورنہ اصل حکم ہے کہ تین طلاق کے بعد عورت عدد کہاں گزارے گی بولو بھائی شوہر کے گھر میں اسی طرح شوہر کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے انتقال ہو جاتا ہے تو عورت کو اگر پریگننسی ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا عورت عدد کہاں گزارے گی شوہر کے گھر میں جس گھر میں شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی وہاں سے نہ خود نکلنے کی اجازت نہ سسرال کو اجازت کہ اپنی بہو کو گھر سے نکالیں اور اس دوران جو شوہر کی وراثت اس کے حصے میں آئی ہے اس سے اس کو خرچہ ملے گا اس جو آٹھویں حصہ بیوہ کا ہوتا ہے یا اولاد نہ ہوتا چوتھا ورنہ آٹھویں حصہ سمجھ میں نہیں آری میرا خالبات اور اگر شوہر کی وراثت اتنی نہیں ہے جس سے اس کا آٹھ نو مہینے کا خرچہ چلے تو پھر اسلام اس کو بحالت مجبوری اجازت دیتا ہے کہ دن دن میں ملازمت کر سکتی ہے اور رات ہونے سے پہلے گھر میں آئے اور اس دوران بھی وہاں غیر مردوں سے میل جول نہ رکھے اور جوب کے لیے زینت اختیار کر کے نہیں جائے نارمل ڈریس میں جائے بس وہ مجبوری میں کیونکہ ظاہر ہے کھانا پینا اور وہ تو بنیادی ضرورت ہے نا انسان اتنی اسلام نے گنجائش دی ہے اس کو لیکن اگر پہلے سے کفالت کا انتظام ہے یا سسرال میں تھوڑی غیرت ہے وہ کہے نہیں بھئی ہم آپ کو کھلائیں گے وہ غیرت بھی آج کل شاٹ ہوتی جاری ہے نا شور مرتے ہی سسرال کا اٹیٹیوٹی چینج ہو جاتا ہے ایک دم وہ سمجھتے ہیں کوئی جانور تھا جو ہم نے گھر میں علاقے باندھاوہ تھا تو سارے وہ چینج ہو جاتے ہیں بلکل رویہ مختلف ہو جاتا ہے لیکن اب وہ اگر غیرت ہے ان میں وہ کہتے ہیں بھئی ہم آپ کی جتنے آٹھ مہینے نو مہینے جتنے دن رہنا ہے ہم ہیں آپ کی کفالت کے لیے تو پھر وہ اسی پھر نہیں نکل سکتی تو اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو بچے کی ولادت تک بچہ نہیں ہے تو چار مہینے دس دن وہ شوہر کے گھر کو بولو بھائی کیونکہ آج کل عدد کے بھی ساشے چل رہے ہیں مارکٹ میں چالیس دن کی بھی ہوتی ہے یہ ساشے ہیں ساشے واشے نہیں ہوتے چار مہینے دس دن ایک سو تیس دن بنتے ہیں یہ تو ایک سو تیس دن تک عورت کو یہ پرمیشن نہیں ہے کہ وہ شوہر کے گھر کو چھوڑے اور اس دوران بھی وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی یہ اسلام کے دو ٹوک احکام ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ کو لگے اسلام عورت پہ ظلم کر رہا ہے اس کو باؤن کر رہا ہے شوہر کو تو باؤن کرتا نہیں ہے بی بی مر جائے تو شوہر تو اگلے دن نکل جائے گا یہ جو لبرل لوگ ہیں نا یہ مرد اور عورت کو ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں یہ فطرت سے بغاوت ہے مرد اور عورت ایک جیسے نہیں ہیں جو کہنا مرد اور عورت برابر ہیں جتنے عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں اگلی دفعہ مردوں سے بولا کر وہ اتنے پیدا کیا کریں جب فطرت نے فرق نہیں فرق رکھا ہے تو آپ کون ہوتے ایک قرار دینے والے ان کو دونوں کی نفسیات الگ ہے دونوں کی چاہتیں الگ ہیں دونوں کا لائف اسٹائل الگ ہے بلکل ایک عورت کو گود میں بچہ چاہیے مرد کو نہیں چاہیے عورت کی خیانت کرنے سے نصب میں فرق آتا ہے مرد کے خیانت کرنے سے نصب میں فرق نہیں آتا مرد اگر زنا کرے گا تو اس کے نصب میں کوئی فرق نہیں آئے گا بیوی زنا کرے گی تو بچہ کیا ہو جائے گا مشکوک زنا کی سزا اسلام نے دونوں کی برابر رکھی ہے کوئی فرق نہیں رکھا عورت کی جو سزا ہے وہی مرد کو ملے گی لیکن احکام میں تو فرق آ رہا ہے اس لئے علماء کہتے ہیں عورت اگر زنا کرتی ہے تو دو جرم ہیں ایک خدا کا جرم اور ایک اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کے وہ نصب کو کیا بنا رہی ہے مشکوک شوہر زنا کرتا ہے تو یہ بھی جرم ہے مگر ایک جرم ہے اس میں نصب میں خیانت والا جرم نہیں ہو رہا کسی اور کے نصب میں گڑڑ کر رہا ہے یہ جا کے بیوی کے نصب میں گڑڑ نہیں کر رہا یعنی عورت زنا کرتی ہے تو کسی اور کا بچہ شوہر کے خاتے میں ڈال دے گی نا شوہر زنا کرتا ہے تو کسی اور کا بچہ بیوی کے خاتے میں تھوڑی ڈال رہا ہے وہ تو یہ لبرل لوگ ایک ہی نظر سے دونوں کو دیکھتے ہیں جبکہ فطرت نے دونوں میں کیا رکھا ہے فرق تو اس لئے بیوی مر جائے تو شوہر پر عدت نہیں ہے بلکل بھی عدت اس پر لازم نہیں ہے شوہر مر جائے تو عورت پر کیا ہے عدت ہے وہ فوراں کہی اور شادی نہیں کر سکتی عدت میں ایک حکمت نصب کی حفاظت بھی ہے ایک حکمت یہ نہیں کہ صرف اسی لئے لیکن ایک وجہ اس کی کیا عدت کے حکام کیوں رکھے شریعت نے نصب کی بولتے کیوں نہیں بھائی حفاظت ایک وجہ یہ ہے اور بھی اور ایک اور وجہ کیا ہے جو غامدی صاحب کی سمجھ میں نہیں آئی اس لئے انہوں نے کہا کہ نئی عدت لازم ہی نہیں ہے حاملہ عورت کو اسلام نے ایک پروٹوکول دیا ہے کہ اگر بچہ ہو جاتا ہے اگلے دن تو تم پر عدت نہیں ہے وہ ایک استثنائی صورت ہے کہ اصل حکم سے اس کو کیا کیا خارج اس میں کیا اللہ کی منشاہ کیا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم اس کے حکام کے پابند ہیں ہمیں اس کی حکمتیں سمجھ میں نہ بھی آئیں ایک بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اسلام نے اس کو پروٹوکول دیا ہے اس پہ ذمہ داریاں کم ڈالی ہیں بھئی اگلے دن بچہ ہو گیا اب اس کی ایک ٹینشن عدت گزارنا اس کے لئے اس کو ماف کر دو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے تو ایک بڑی وجہ فقہہ عدت کی یہ بیان کرتے ہیں کہ شوہر سے جب جدائی ہو رہی ہے تو اس شوہر جس کے ساتھ زندگی گزاری ہے اس کا حق ہے کہ فوراں کہیں اور نکاح بولو نہ کیا جائے اس کا حق ہے کہ زینت اختیار نہ کیا جائے فقہہ اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ حداد اس پر لازم ہے بی زوالی نعمت نکاح کہ اللہ نے اس سے نکاح کی نعمت کو چھین لیا ہے اس کو یہ احساس ہوگا کہ شوہر بہت بڑی نعمت تھی جو مجھ سے بولتے آپ کے فضائل بیان کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھ سے کیا کر لیا ہے چھین لیا ہے کیونکہ عورت کو مرد عورت کے لیے سائے بان کے طور پر ہوتا ہے سائے کے طور پر چھاؤں دیتا ہے اس کو اللہ نے پہلے آدم کو پیدا کیا اما ہوا کو دنیا میں لانے سے پہلے مرد کا انتظام کیا گیا اگر ان کے چھاؤں میں پلیں گی یہ تو کسی سے اس کا سائے چھین لینا چھاؤں چھین لینا یہ بہت بڑا نقصان ہے لبرل لوگوں کو اس لیے نقصان سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ شادی بھی آکے قائل ہی نہیں ہے وہ گرل فرینڈ بوائی فرینڈ کے کلچر کو مانتے ہیں وہ گئے چھن گیا تو کیا ہو گیا دوسرا سے دوسرا سے فرینڈشپ کر لے ہم بات بوائی فرینڈ کی نہیں کر رہے ہم کہہ رہے ہیں ہزبینڈ کی میاں کی خاون کی بات نہیں آرہی میرا خیال ہے تو فقا نے لکھا ہے کہ عورت شوہر کے مرنے کے بعد اگر عدد نہیں گزارتی اور سوگ نہیں مناتی تو یہ اس شوہر کے ساتھ کیا ہے بے وفائی ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ عورت کو یہ کیوں باور کرانا چاہتے ہیں پریکٹیکل کروا کے کہ تم سے ایک نعمت ہم نے کیا کر لی ہے چھین لی بھئی جب چھین لی تو چھین لی ختم اس کو افسوس دلانے کا کیا فائدہ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں جو ہر ایک نہیں جانتا اس میں بڑی حکمت یہ ہو سکتی ہے تاکہ عورتوں کو شوہر کی نعمت کا احساس ہو کہ میرا باپ مرا تھا مجھ پر سوک تین دن تھا تین دن ہے نا تازیت تین دن کے بعد تو تازیت مکرو ہے آپ کو غم منانے کی اجازت کتنے دن ہے ارے کوئی بھی مر جائے نا آپ تین دن سے زیادہ غم نہیں منا سکتے شریعت نے کہا تین دن تک ان کو کھانا کھلاو غم ہوا ہے ان کو یہ نہیں کھا سکتے خود تین دن کے بعد خود ہی پکائیں خود ہی کھائیں بہت ہو گیا بس تین دن بہت ہوتے ہیں عورت کا باپ مر جائے تین دن سے زیادہ غم نہیں ہے عورت کا بھائی مر جائے تین دن سے زیادہ بولو آپ کے فضائل پر بھی جمنی بولو گے عورت کا بیٹا مر جائے تین دن سے زیادہ غم نہیں ہے شوہر مر جائے تو اسلام کہہ رہا ہے چار مہینے دس دن سوگ منائی گی ہے کیونکہ تم سے بہت بڑی نعمت چھن گئی ہاں سبر کرے گی اس پہ تو یہ بتانے کے لیے جو زندہ ہے وہ اپنے میاؤں کی قدر کریں لیکن عورتیں بھی عجیب مخلوق ہیں ایک طرف کہہ رہی ہوتی ہیں اتنا گندہ آدمی ہے اتنا ظالم آدمی ہے ایک نمبر کا اور پھر طلاق دے دی مجھے تو گندہ آدمی ہے طلاق دے کے تو اچھا کیا نا اس نے پھر کہ میرا گھر اجار دیا اس نے ارے اگر غلط آدمی ہے تو ڈیورس دے کے اچھا کام کیا نا اس نے نہیں اچھا نہیں کیا اس کا مطلب غلط نہیں تھا وہ آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اس کو آپ پسند کر رہی تھی جیسا بھی ہے لیکن اس کے نہ ہونے سے ہونا کئی گناہ بہتر ہے اب یہ کیس آیا میرے سامنے میں نام نہیں بتاتا کسی کو پتا نہیں چلے گا کس کا کیس ہے کوئی غیبت نہیں ہے بس یہ کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں خاتون اپنے میاں کو طبیعت سے ستا رہی ہیں بوڑے ہو گئے میاں بعض خواتین ایسا کرتی ہیں جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ جوانی میں پورا نہ شوڑ لیا اب جب بوڑا ہو گیا کسی کام کا نہیں ہے اس کی پینٹے میں پیسے اب نکلتے ہی نہیں ہیں بلکہ اب وہ شلوار کمیس پہ آ گیا ہے بڑھاپے کی وجہ سے اب وہ پینٹے وینٹے ہیں تو جیب ہی نہیں ہوگی سیرے سے دھوتی میں تو جیب ہوتی نہیں ہے تو اپنے شوہر کو طبیعت سے ستا رہی ہیں میں نے ان سے کہا میں نے کہا آپ کیوں اس بوڑے کو اتنا ستاتی ہو کیوں بوڑے کو ستا رہی ہو آپ کہہ رہی اس نے جوانی میں مجھے بہت ستایا ہے اس نے مجھ پہ ظلم کی ہے مارتا تھا یہ تھا وہ تھا وغیرہ وغیرہ تو میں نے کہا طلاق مانگتی اس سے کہہ رہی میں مجبوری تھی کہاں جاتی میں طلاق لے کے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھو میں مجبور تھی طلاق لے کے کہاں جاتی میں نے کہا اس کا مطلب اس نے ٹھکانا دیا نا یہ چھوڑ دیتا اس کا نقصان نہیں تھا اس کو اور مل جاتی ہیں آج کل تو ویسے ہی بہت مل جاتی ہیں ترس رہی ہیں بیچاری لڑکیاں اس نے جیسا مردی تھا لیکن آپ کے ساتھ وفا کی اس نے اور آپ کو پتا تھا میں مجبور ہوں اس مجبوری میں میرا سہارا کون ہے یہ ہے تو ٹھیک ہے کچھ خامیاں تھی لیکن یہ جو خوبی ہے نا کہ اس نے آپ کو شلٹر دیا آپ بچے ایک چھت کے نیچے پا لیں آپ نے عزت کے ساتھ اب اس احسان کا تقاضی ہے کہ اب آپ اس کو ستانے کی اجازت نہیں ہے جوانی میں نچوڑ لیا اپنے مفاد میں اور انتقام کے لئے کیا رکھا ہے بڑھاپے میں ہم کیا لیں گے انتقام لیں گے جب اس کی پینٹ میں پیسے ہے ہی نہیں اب یہ کسی کام کا نہیں ہے انتقام لینا تو اس وقت لیتے جب اس سے آپ کے مفاد تھے غیرت مند آدمی اس وقت طاقتور سے لڑتا ہے وہ کمزور سے نہیں لڑتا نراز ہو رہے ہیں تو اس سے ہو رہے ہیں جس سے کوئی مفاد ہی نہیں ہے دشمنی کرنی ہے تو اس سے کرو نہیں جس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے پھر پتا چلے گا یار یہ واقعی سچی مچی کی دشمنی ہے بوس سے لڑو بوس سے اپنے ملازم سے لڑ رہے ہیں وہ کیا کر لے گا بھائی تیرا لڑو تو کس سے لڑو بولو بھائی بوس سے لڑو یہ نماز کے بات دیں پھر بات لمبی ہو جائے گی بھی بیان ختم کر رہا ہوں میں نماز کے بات تو بعض خواتین یہ کرتی مجھے پتہ ہے سب نہیں کرتی ایسا جو بیان سن رہی ہیں وہ تو بالکل کرتی نہیں ہے اس طرح کی کوئی حرکت وہ تو بڑھاپے میں اصل شوہر سے محبت کرتی ہیں کہ اصل تو یہ ہے لیکن بعض ایسی بھی ہیں جو بیان نہیں سن رہی ہیں اور کبھی بھی نہیں سنیں گی وہ بیان وہ یہ بھی کرتی ہیں کہ جوانی میں تو شوہر کی کڑوی کسیلی برداشت کرتی ہیں یہ کہہ کے کہ کر رہے ہیں برداشت مجبوری ہے تو بھائی یہ مجبوری کا مطلب آپ کو یہ بہت فائدہ پہنچا رہا ہے اس لیے آپ اس کو اپنی مجبوری سمجھتے ہو نہیں آ رہی اس لیے آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ ہماری کیا ہے مجبوری چھوڑ دے گا تو کہاں جائیں گے اس کا مطلب یہ احسان کر رہا ہے آپ پر نہیں چھوڑ کے رکھاو ہے اس نے خواتین کہتی کوئی احسان نہیں کر رہا کوئی احسان نہیں ہے اس کا تو پھر چھوڑ دو اس کو بولو یہ گھر پر بیچ کے ہمیں پارک کروائی نکالی آنس اور بعض جذبات میں ایسا کر بھی لیتی ہیں کیونکہ عدالت نے خلا میں تو وہ ہے نا بہت وقتی جوش میں آکے طلاق لے کے پھر جب زندگی تباہ ہوتی ہے اور ہلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت تھا ماں باپ بھی آج کل بہت جلدی اپنی بیٹی کی باتیں سن کے اس کو گھر بٹھا لیتے ہیں ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اب باپ سے زیادہ آپ کی بیٹی کے لیے کون ضروری ہے میاں ضروری ہے آپ سے زیادہ آپ کب تک بٹھاؤ گے اس کو گھر میں اس کو تمیز سے سمجھاؤ بیٹا یہ یہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو پھر تو ہم خود کہتے ہیں علیتگی کا مشورہ لیکن آج کل ایسے برگر ٹائپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں بچیاں بھی اسی ٹائپ کی ہیں وہ پھر سسرال میں تھوڑی سسرال تو اسرائیل ہوتا ہے ہاں نا سسرال اسرائیل ہوتا ہے وہ تھوڑی چلائے گا وہ کہے گا بھئی ہم نے اپنے فائدے کے لئے شادی کیے پیڑے کھانے کے لئے تھوڑی اس کو بہو آئی ہیں بارہ بارہ بجی سو رہی ہے پھر اٹھ کی ہے پھر سو جاتی ہے پھر پپ جی کھیل رہی ہے یہ تھوڑی چلے گا سسرال میں چلنا بھی نہیں چاہیے کہیں گے آپ کے اببہ نے امبہ نے پالا ہوگا ٹھیک ہے وہ ان کی اولاد تھے آپ ہماری اولاد تھوڑی ہو ہم نے تو آپ کو آپ تو کی پناہ سست جو ان بیان نہیں سن رہی ان کی علاوہ کی بات کر رہا ہے سست کچھ بھی نہیں کوئی بڑوں کی خدمت احترام ایڈ کا جواب پتھر سے وہ جو تمیز اداب کے بڑے بات کر رہے ہیں تو ذرا چھوڑا برداشت کرتا ہے سب مارکیٹ میں اور میاں بھی ویسے ہی ہوتا ہے جو ملتا ہے نا اس کو جو اس کا میاں ہوتا ہے شوہر وہ کونسا اپنے باپ سے تمیز سے بات کر رہا ہوتا ہے بہت ہی پیچیدہ مسائل ہیں ان میں نہ پڑھیں آپ لوگ بس تمیز سے جیسے زندگی گزارنے گزارتے رہے ہیں یہ پھر بہت ہی خطرناک باتیں ہو جاتی ہیں تو میں جو بات لے کر چلا تھا وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی بات وہ غامدی صاحب درمیان میں آگئے تو میں کہہ رہا تھا اللہ نے اس زمین کو کیا بنایا ہے زینت تو پھر اسی مثالوں کو لے کر ہم اگلے بیان میں انشاءاللہ آگے چلیں گے اور یہی سے کنٹینیو آپ کے ذمہ مجھے یاد دلانا تاکہ یہ بیان پورا ایک ٹاپک پر کمپلیٹ ہو جائے یہ تو درمیان میں غامدی صاحب دی آتے یہ تو آتے رہیں گے نا قیام اتعام یہ تو چلتا رہے گا قیام اتعام یہ تو چلتا رہے گا قیام اتعام یہ تو چلتا رہے گا قیام اتعام یہ تو چلتا رہے گا